بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یونیورسل پروپٹی نیٹورک کے پلیٹ فارم سے لاہورسما سیڈی کی ایک نیو انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں زشان نرشی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کو گزنشتہ عید بہت بہت مبارک کو امید کرتا ہوں آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی آج ہم ایک بات ایک ٹوپک کو بات کرنے والے لاہورسما سیڈی کی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مختلف ویڈیوز یونیورسل پروپٹی نیٹورک کے چینل سے آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں جس میں لاہورسما سیڈی کی کرنٹ مارکٹ کی سیٹیشن کو شیئر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو لیٹس ڈیویلیمنٹ کے اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ بھی شیئر کی جاتی ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کو لے کر راضی رہو ہیں وہ نئے ٹوپک کونس ہے یہ ایک بہت ہی اہم ٹوپک ہے کیونکہ بہ بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سے اینڈیوزر کلائن ہے جنہوں نے پرچیس کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ زیشان بھائی ہمارے آنے والے ٹائم میں ہمارے جو پرچیس کر کے رکھا ہوئے اس کا فیوچر کیا ہوگا اور اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہوگی یہ تمام تر سوالات کے جو جواب آتے ہیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملنے والے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی گا چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب جی تو ناظرین لاہور سمان سیٹی کی اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو لاہور سمان سیٹی میں فرسٹ بیلٹنگ جو کی گئی تھی جس میں دسمبر میں بیلٹنگ اناؤنس کی گئی تھی فرسٹ بیلٹنگ کے بعد جو ایگزیکٹیو اور آور سیز کے پلات کو نمبر لگے تھے اس پلاتوں کی جو سب سے پہلے جو مارکٹ ویلیو تھی اس ٹائم پہ اگر ہم یعنی سال دیر سال پہلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں جو وہ پلات ہے وہ نو سے دس لاکھ روپے آن پر مارکٹی میں آویلیبل جو ایزیلی ملتے تھے لیکن اب جو بیلٹنگ کے بعد کیونکہ لاہور سمان سیٹی نے آور سیز ون اور اگزیکٹیو ون کا جو پوزیشن ہے وہ آناؤنس کر رکھا ہے تو آور سیز ون اور اگزیکٹیو ون کا پوزیشن جو ہیت کے بعد سوسائیٹی نے کہا تھا کہ ہم جو اس کو ہینڈ آور کریں گے تو پوزیشن ملتے ہی جو مارکٹ ان کی جو سیکٹر ا اور سیکٹر بی کی جو پلات ہیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیویلیمنٹ بھی شیئر کی تھی اور سیکٹر اے اور سیکٹر بی کی ڈیویلیمنٹ جو ہے الہدہ الہدہ جو آپ کو وہ بھی دکھائی تھی تو وہ بھی آپ نے وچھوٹ کی ہوگی تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہے جنہوں اب ان پلات کی جو ویلی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے جنہوں کہ لاہور سمان سیٹی کی مارکٹ میں اگر آپ آپ مارکٹ میں وہ پلات پرچیس کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پلات جن ستارہ راگ اٹھارہ راگ آن پر یعن کے اویلیبل ملتے ہیں اگر ہم اوورسیز پرائیم میں پلات کی مارکٹ کی ویلیو چیک کرتے ہیں تو ہمیں جو پانچ مرلے کا پلات ہے جو اون گرونڈ اس وقت اویلیبل ہے تو اگر اس کی مارکٹ ویلیو اور اس کا ریٹ چیک کرتے ہیں تو ہمیں پچپن سے ساٹھ لاکھ روپے کا پانچ مرلے کا پلات دیکھنے کو ملتے ہیں تو بلکل ہی ناظرین اسی طرح ہوگا کہ جیسے دے بائی دے جو ہے وہ پلات اپنے پوزیشن کے قریب جاتا ہے تو اس کی جو مارک ہے وہ ہمیں پیک پر جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو یہ بلکل ہی اسی طرح جو ہے اگزیکٹیف ٹو اور آورسیز ٹو جس کا آپ جو نیا نام ہے اگزیکٹیف سینٹرل اور آورسیز سینٹرل رکھا گیا ہے تو اس کے ان پلاتوں کی اگر ہم ویلیو کی بات کریں کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کنسل ہے کہ زیشان بھی ابھی تو ہمارے پلاتوں کے ریٹ جاں وہ کافی زیادہ کم جو ہمیں مارکٹ میں مل رہے ہیں تو میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے پلات نمبر لگوا لیا ہے تو آپ آپ اپنے پلات کو تھوڑا سا مارکٹ میں ابھی اپنے پاس جو ہے وہ تھوڑا سا ہولڈ رکھیں جیسے ہی مارکٹ میں کچھ جو ہے وہ ایت کے بعد جب الحمدلہ مارکٹ جو آج دوبارہ سٹارڈ ہو چکی ہے تو مارکٹ میں جیسی رننگ ہوتی ہے جیسی مارکٹ جو ہے دوبارہ پیک پر جاتی ہے تو آپ اپنے پلات کو سیل کر کے جو ہے وہ مارکٹ میں ہنسپ پروفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ سال سے ڈیرھ سال کے عرصے میں اپنے پلات مارکٹ کو جو اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں تو آپ کا پلات جب بیلٹنگ اور پوزیشن کے پوزیشن کے قریب جائے گا تو آپ کی جو پلات کی مارکٹ ویلو اگزیکٹیف سینٹرل اور اوورسیز سینٹرل کے جو پلات ہے ان کی بھی مارکٹ ویلو آپ کو اگزیکٹیف وان اور اوورسیز وان کے پلات کی نسبت جو ہے وہ اچھی دیکھنا کو ملے گی تو میرا یہ آپ کو میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتا چلوں گا کہ آپ جو ہے اس وقت جو ہے اپنے پلات کو ہولڈ رکھیں اور آنے والے ٹائم مقصد یہ ہے کہ آپ جب وہ ایزی لی جا وہ کوئی بھی سا بھی پلات اگر آپ پرچیز کرنا چاہے تو وہ آپ کو مناسب ریٹ کے ساتھ مناسب ان کے ساتھ مل جاتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو تمہارے چینل یونیورسل پروٹی نیٹ پرو کے سبسکرائب کریں بیل ایکن کو کلک کریں ویڈیو کے لائکن شیئر کرنا ہرکس مت بولے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے محضبان زشان رشی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ